موں جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں کہتے ہیں زمینوں سے ہم لہریں بچھائے بیٹھے ہیں برسوں سے مہینوں سے ایک بار تو آؤ تیر کے تم ہم ساحل رکھتے ہیں لہروں کی طرح بہ جاتے ہو اترو تو سفینوں سے انیوان کی پوروی دشاں کی جانب پڑا ہوا یہ چھوٹا صدویب صدیوں تک گمنام رہا کہیں کوئی ذکر نہیں سن ایک ہزار سولہ اسوی میں ایک بار پھر اندویپوں کا ذکر ملتا ہے راجہ راجندر چولا دی سیکنڈ ان کے دستاویز میں اس کے بعد بھی وقتن فوقتن کہیں کہیں پورتگالی ڈچ چینی فرانسیسی اور ڈینش یاتریوں نے ان جزیروں کا ذکر کیا ہے ان کے مطابق انڈیمان میں قدیم یکوں کے یعنی پراچین کال میں نگرتو نسل کے لوگ رہتے تھے خطرناک بھی تھے اور خونکھار بھی اور نکوبار کے جزیروں پر منگول قبیلوں کے لوگ بسے ہوئے تھے سن سترہ سو اٹھاسی تھا بریٹیش ایسٹ انڈیا کے ایک لیفٹین ایٹ آرچی بارڈ بلیر تھے ہائٹروگرافر اور ایک کرنل کول بروک تھے سرویر جنرل اف انڈیا موسیقی 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 پرانی انڈیمان زبان میں اس کا نام چونگے کی بون تھا لیکن اٹھاروی صدی میں ایک بریٹش میرین سرویئر ڈینیل روس کے نام پر اس کا نام روس آئیلنڈ رکھ دیا گیا اور روس آئیلنڈ پر ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی جو علاقائی یعنی لوکل ہسپتال کے طور پر استعمال ہوئے اور تین برز کے اندر اندر پورٹ کارنوالس بیران ہو گیا روس آئیلنڈ دور بیٹھا چک چاپ دیکھتا رہا اور اتحاس درج کرتا رہا اندیبان کے بسنے کی امید ایک بار پھر کشتیوں جہازوں اور ڈونگیوں میں بہتے بہتے دور ہو گئی صرف ایک سناٹا رہ گیا اور پتھرائی ہوئی ایک خاموش عمارت ہوا سانس رو کے وقت کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی ہندوستانیوں کا نارہ تھا لیکن ان کے سامنے رہنمائی کے لیے نہ کوئی نیتی تھی نہ نیتا تھا نہ بادشاہ تھا ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر بھی انگریزوں کے ہاتھوں کے رفتار ہو گیا آزادی کی پہلی کوشش اپنی جنگ ہار گئی اور بے شمار کرانتی کاروں کے لیے عمر قید کی سزا سنائی لیکن ان کرانتی سینیوں کو کہا رکھتے ہندوستان کے پہلے وائس روائل لارڈ کیننگ نے ایک کمیٹی تیار کی ان کہہ دیو کہ ہم ایسی خوفناک مثال بنائیں گے کہ ایندہ یہ لوگ بھگاوت کا سپنا بھی دیکھنے کی ہمت نہیں کریں گے لیکن مالون اتنے سارے کیریوں کو پینل کالنی پلی فیر ان مجیموں کے لیے ہم ایک پینل کالنی پسائیں گے مول بھومی سے بہت دور جہاں یہ دوسرے ہندوستانیوں کو بھگاوت کے سپنے نہ دکھا سکے جہاں ہم انہیں ان کے جنون کے ساتھ تفن کر سکے من مالون ایسی پینل کالنی کے لیے پلکل صحیح رہے گا ان دور دراز کے ڈویپوں سے بھاگ نکلنا ناممکن ہے اور اگر بھاگے بھی تو وہاں کے کھن کھار آدیواسیوں کا شکار بن جائیں گے ایکسلونٹ انڈمنز ٹھیک رہے گا مجھے جل سے جل ریپورٹ چاہیے پلی فیر یس ملوڈ اور اس طرح وقت دوبارہ روس آئیلنڈ پر لوٹا ہارا ہوا چھوٹ کھایا ہوا اور ہندوستانی قیدیوں کے لیے کالا پانی کہل آیا اور ہندوستان سے اتنا دور تھا کہ نہ کوئی پہنچ سکے اور نہ کسی کی آواز سنائی دے آزادی کے اندولن کی بھی نہیں آٹھ دسمبر اٹھارہ سو ستاون انجزیوں کا جائزہ لیا گیا پندرہ جنوری اٹھارہ سو اٹھاون انگریزی سرکار کو ریپورٹ پیش کی گئی اور بائیس جنوری انگریزوں کا یونین جیک لہرہ آیا گیا اور یوں انڈیوان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئے ہیں دو سو کرانتی کاریوں کو قیدی بنا کر آگرہ کے ایک تجربہ کار جیلر ڈاکٹر جیمس پیٹیسن واکر سیمی ریمیس نامی جہاز پر انڈیوان کے لیے روادہ ہوئے ہیں اور دس مارچ اٹھارہ سو اٹھاون چاتھ مال پراکر لگ نٹانا دس مارچ کا دن آج بھی انڈیوان سیٹلمنٹ ڈے کی نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک رات کونے وہاں کونے جنگل اتنے گھنے ہو گئے تھے کہ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین کو چھوپاتی تھی انگریزی سپائیوں نے ہندوستانی قیدیوں سے کام کروانا شروع کیا اور روس کے جنگلوں کی چھٹائی شروع کر دی وہی ہاتھ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بندوقیں اور کلم اٹھائی تھی اب انہی کے کوڑوں کے نیچے کلھاڑیاں چلا رہے تھے پیڑوں کی جڑیں کاٹ رہے تھے آزادی کی جنگ اب غلامی کی قید بن چکی تھی زندگی موت سے کم نہیں تھی لیکن جس نے بھاگنے کی کوشش کی اسے مار دیا گیا یا موت کی سزا سنا دی گئی جیسا کہ قیدی نمبر اکسٹھ نارائن کے ساتھ ہوا ہر طرف موت ہی کا منظر تھا کھاؤنے یہ نرنجن سنگھ ساتھ اس کو نیچے اٹھارو قیدی نمبر چھے آلیس نرنجن سنگھ نے مرنے یا مارے جانے سے پہلے خودکشی کر لی یہ ٹھیک نہیں ہوا بے جارہ تکلیف پرداشت نہیں کر بایا ہم بھی مر جائیں گے اسی طرح میرنجن کی طرح نہیں میں نہیں مروں گا ہم نہیں مریں گے ہمت مطاروں بھول گئے شبت لی تھی ہم نے اپنی ماتر بھومی کے لیے لڑنے کی یہ بھی تو ایک طرح کی لڑائی ہے آزادی کی تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے چھو 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 اٹھارہ مارچ اٹھارہ سو اٹھارہ مارچ اٹھارہ سو اٹھارہ مارچ اپنی ہی بنائی ہوئی کشتی میں پھراد ہو گیا پھر تیس مارچ کو گیارہ اور تیس اپریل کو ایک کانوے قیدی سمندر کے راستے سے پھراد ہو گیا کس طریقہ پھر تیسللللہ جائریہا اے مشار بو جا دو دیکھ لے گا میریے سو تور بے ایک ہی ای روکو چلتی چلتی اے برک جاؤ رگ جو میں کوز نہیں چلا دوں گا چلتی کارو تیارواتار جیلر ڈاکٹر ووکر نے کئی فرار قیدیوں کو پھر سے پکڑ لیا اور چاتھم آئیلینڈ پر لے جا کر ایک ہی دن میں چھاسی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا وقت آخر بس گیا روس آئیلینڈ پر انگریزوں نے اسے خوبصورت قصبہ بنا دیا پینے کے پانی کا مسئلہ تھا چٹا نے کھوز کر چھے کونیں تیار کر دیا ایک بجلی گھر بنوا دیا جس سے انگریزوں کے گھر دفتر روشن ہو گئے اوفیسرز کلپ کے پاس ہی ایک بیکری تھی جہاں بہترین بیڈ اور کیک بنتے تھے وہ عمارت آپ کے سامنے روشن ہے وہ دیکھیں وہ انیسویں صدی کی نشانی ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی سپرینڈنٹ ہارٹن ہی کے دور میں روس پر تعلیم کا دور بھی شروع ہوا فارسی وہ جانتے تھے اور ایسٹرانومی یعنی علم نجوم پر ایک کتاب لکھ چکے تھے چاہتے تھے کسی استاد سے اصلاح کرا لیں اور اس کے لیے وہیں ایک آزادی کے سینک مل گئے مولانا فضل حق خیر آبادی اور اس طرح روس آئلینڈ پر پہلا سکول کھلا جس کے پہلے استاد مولانا فضل حق خیر آبادی ہوئے اور پہلے شاگر کرنل ہارٹن تھے انیسویں صدی کے آخر کی طرف سن اٹھارہ سو ترے سٹھ میں ایک سپرینڈنٹ کی پتنی میسس ہیریٹ ٹائٹلر نے عیسائیوں کے لیے ایک چرچ کی بنیاد رکھی دیکھتے دیکھتے ہی وہاں دو گرجہ گھر کھڑے ہو گئے ایک چرچ آف انگلینڈ کے تحت اور دوسرا کیتھولک چرچ چرچ پر ایک گھنٹہ گھر کھڑا کر دیا گیا جس کے گھنٹے کی آواز لندن کے بگ بین سے ملتی تھی انگریزوں کے لیے وہ ان کے وطن کی یاد دلاتا تھا سنیچر کی رات جشن کی رات ہوا کرتی تھی اور اس جزیرے پر سب سے اہم شخص جو تھا اس کا نام گوری تھا اور وہ یہاں کے بجلی گھر کا انچارج تھا ابھی ہو جائے گا سب ایک اور رسم بھی تھی ہر روز دوپہر کو بارہ توپیں چھوڑی جاتی تھی ٹھیک بارہ بجے جس کی گونج پورٹ بلیر تک سنائے دیتی تھی ایک ڈاک گھر بھی تھا اور ڈاک گھر میں ٹیلی فون بھی لگا ہوا تھا ہر ہفتے جب جہاز سے انگریزوں کی ڈاک آتی تھی تو ڈاکی ایک فرض ہوتا تھا کہ وہ فون سے ان افسروں کو اطلاع کرے آئیو اب شروع ہو جائے گا ہلو سوامی سپیکنگ ڈاک ابھی ابھی پہنچا ہے سر ذرا بانچنے کا سمائی دے دیجئے ہلو سوامی ہیر اے سوامی آج آپ کی کوئی چٹی نہیں ہے کیوں سوامی کیوں یہ میں کئی سے بتا سکتا ہوں سر کام آن کیوں سوامی کیوں مجھ سے پوچھ کے کیا ہوگا لنڈن میں اپنی پتنی کو پوچھو نا ہاں ہلو گوڈ آفٹرنون ویلیم سر میں سوامی آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے سر کہ آج آپ کے لئے دو دو چٹیاں ہیں جوڑی گوڈ ام سو اپی سوامی تینکیو سر اے سوامی کیا تمہیں بھی کبھی کوئی چٹی آتی ہے نہیں سر اس کے لئے تو مجھے خود اپنے نام پر چٹی لکھنی ہوگی ہاں 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 اٹھارہ سو بہتر میں ایک بار ہندوستان کے وائس روئے لارڈ میو انڈیمان کی دورے پر آئے وائس روئے کا سواگت اکیس توپوں کی سلامی سے کیا گیا ہے کمپنی پوٹ آم کمپنی رائٹ چرن توپوں کی یہ گونج شیر علی نامی ایک پتھان قیدی نے بھی سنی جو کسی زمانے میں نورت ویس فرنٹیر کی گھڑ سوار پولیس کا سپاہی تھا وہ سپاہی تھا جانتا تھا اکیس توپوں کی سلامی کسی انگریز فوائس روئے کے لیے ہی ہو سکتے ہیں آزادی کی تحریک انیسویں صدی سے مڑ کر بیسویں صدی میں داخل ہو گئے انیس سو تیس کی دہائی تک آتے آتے ایک مندر کا نرمان بھی ہو گیا جس میں گنیش کی مورتی رکھی گئی گنیش پوجہ بڑی دھون دھام سے شروع ہوئی ہے جس میں ہر مذہب کا ہندوستانی شامل ہوتا تھا اس کے بعد ایک مسجد ظہور میں آئی سچ تو یہ ہے کہ انیسویں صدی نے جب کروٹ لی تو ہندوستان پر انگریزوں کی گرفت کچھ کچھ ٹھیلی ہونے لگی حالانکہ حکومت کرنے کا نشاہ ان کے دماغ سے اترا نہیں تھا لیکن ہندوستان میں بسے رہنے کے لیے انہیں ہندوستانیوں کی طرف اپنا برطاو بھی کچھ کچھ بدلنا پڑا پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار ون جب ان کے سر سے گزری تو ان کے نظریے بھی بدلے ہندوستان ان کی ضرورت بن گیا انیس سو انتالیس میں نائنٹین تھرٹین نائن ایک اور عالمگیر جنگ شروع ہو گئے دی سیکنڈ ورلڈ وار اس جنگ نے تقریبا پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ایک طرف برطانیہ اور فرانس اور سب مل کر الائیڈ فورسز جمع ہو گئی ہیں دوسری طرف جرمنی تھا یورپ کے کچھ چھوٹے چھوٹے ملک اور دور ایک جاپان کا ملک ساتھ ہو گئے ایک اور حادثہ ہوا سن انیس سو اکتالیس چھبیس جون اور پانچ بچ کر اکیس منٹ پر موسیقی ایک بہت بڑے زلزلے نے روس آئیلنڈ کو بیچوں بیچ ایسے توڑا کہ وہ دو حصوں میں کٹ گیا ایک درار پڑ گئی روس پر رہنا ناممکن ہو گیا زیادہ تر عمارتیں زمین دوز ہو گئیں یہ روس پوری طرح سے خالی ہونے لگا جیسے پنے سے شب دوڑنے لگتے ہیں وقت اٹھ کر جا رہا تھا اچانک ہی جاپان کی ایمپیریل آرمی نے انڈیمان پر ایک بھرپور حملہ کیا اور انگریزوں کو وہاں سے مار بھگایا سارے دویپوں پر قبضہ کر لیا جاپانیوں نے وہاں کی پولیس بیرکس پر بھی قبضہ کر لیا اور جیسے ہی وہاں کی تار گھر کی طرف بڑھے کچھ انگلو انڈین کرمچاریوں نے بم سے تار گھر اڑا دیا انڈیمان پر قبضہ کر لیا انڈیمان پر قبضہ کر لیا اپنی تقریروں میں ہندوستانیوں کو آزادی کی امید دلائی اور پہلی بار اس جزیرے پر ہندوستان کا ترنگا دہرایا گیا پندرہ آگست سن انیس سو سنتالیس کا دن بھی بہت قریب تھا مو جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں کہتے ہیں زمینوں سے ہم لہریں بچھائے بیٹھے ہیں برسوں سے مہینوں سے ایک بار تو آؤ تیر کے تم ہم ساحل رکھتے ہیں لہروں کی طرح بہ جاتے ہو اترو تو سفینوں سے ہر روز اٹھاتے ہیں کرنے اور رنگ بکھراتے ہیں ہین ساتوں رنگ مٹھی میں مگر بس تین لہراتے ہیں ست میں بھی جائے تے ست میں بھی جائے تے مو جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں مو جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں کہتے ہیں زمینوں سے مو جوڑ کے بیٹھے جزیرے ہیں کہتے ہیں زمینوں سے ہم لہرے ہم لہرے بچھائے بیٹھے ہیں سالوں سے مہینوں سے سالوں سے مہینوں سے جایدے جایدے ست یمیم جایدے 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 ست یمیم جایدے 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 ست یمیم جایدے 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 ست یمیم جایدے موسیقی 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 موسیقی